بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علیہ نبی محمد و علیہ و صحبہ اجمعین تو میں آج آپ سب کے لئے لے کے آئیں ہوں نہاری بہت یمی بہت آسان اور بہت مزے دار لے کے آئیں ہوں اور آپ کو اس کے اندر کوئی دبے والا مسالہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ہی کھڑے مسالوں کو بھون کے ان کو گرائنڈ کر کے اس ڈش کے اندر ڈالیں گے جو کہ بہت ہی یمی بننے والی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ میں نے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اس طرح پیالی بھر کے میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ جو میں اب سپائسز آپ کو بتانے جاری ہوں وہ آپ سن لیں یا لکھ لیں اور وہ سپائسز یہ ہیں تین سے چار ٹکڑے دارچینی کے چھے پتے کری پتے کے اور ایک جائفل دو چمچ زیرہ دو چمچ سونف اور دو پھول جاویتری کے اور دو کالی مرچ ثابت کالی مرچ کے دو چمچ اور بیس سے پچیس چھوٹی الائچیاں اور پانچ بڑی الائچیاں پھر اس سارے مثالے کو ہم نے کر لیا تھا ڈرائے روست اور ڈرائے روست کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر کے پاوڈر بنا لیا تھا پاوڈر اس کو ہم نے اچھے سے بنانا ہے یہ نہ ہو کہ اس کے اندر بڑے بڑے چنکس رہ جائیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جنگر پاوڈر کے میں یہاں پہ لوں گی 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہم نے چیزیں اس مسالے کے اندر ایڈ کرنی ہے جو ہم نے آلرہی گرائنڈ کر رکھا ہے یہاں پہ میں لوں گی 2 ٹیبل سپون آف جنگر اس کے ساتھ میں لوں گی 2 ٹیبل سپون آف کشمیری لال مرچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں لوں گی 1 ٹیبل سپون آف چلی فلیکس جو ریڈ چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ وہ لوں گی میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ تقریباً ون ٹیبل سپون کے یا ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہے اب میں اس مثالے کو بھی اس جو ہم نے پہلے گرائنڈ کر کے رکھا تھا جو ہم نے روزٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد میں نے لیا تھا لہسن ادرک کے دو جوے اور تقریباً ایک انچ کے برابر میں نے لیا تھا ادرک کا ٹکڑا اور اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کر کے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اور پیسٹ بنا کے پھر اس کو میں نے ایک بڑے سے برطن میں ڈالا آئل اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس ادرک موجود نہیں تھی تو بعد میں میں نے مانگوا کے ڈالی تھی تو اس لئے آپ کو یہاں پہ صرف لیسن کا نظر آ رہا ہوگا پیسٹ لیکن میں نے لیسن ادرک دونوں ہی ڈالی تھی آگے جا کے میں ادرک بھی ایڈ کروں گی اس کے اندر اور یہاں پہ میرے پاس تقریباً مٹن کا جو گوشت تھا وہ تقریباً ڈیرڑ کلو تھا تو اسی حساب سے میں نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کی تھی اور جو ہم نے ڈرائی مسالہ بنایا تھا وہ ہم نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر زیادہ تیکھا چاہیے تو ہم زیادہ تیکھا ایڈ کریں گے یعنی کہ مسالہ زیادہ ایڈ کریں گے اگر ہمیں مائلڈ چاہیے تو ہم اس کو ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے لئے کافی ہوگا کیونکہ اوویسلی گھر میں بچے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ اتنی تیز مسالے والی چیزیں نہیں کھاتے اچھا جی اس کے اندر میں نے یہاں پہ اب ایک پیاز چھیل کے دھوکے شامل کر دیا تھا ہم نے اس کو کٹس نہیں لگانے نہ ہی ہم نے اس کو کاٹنا ہے لیکن ہم نے اس کا ذائقہ مکمل طور پر اپنی اس نہاری میں لے کے آنا ہے تب تک آپ مجھے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے انسٹرگرام پہ فالو کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی یمی یمی ریسیپیز لاتی رہوں گی آپ کے یہ ڈبے والے مسالوں سے جان چھڑوا دوں گی انشاءاللہ اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور جو میرے نئے ویورز ہیں وہ پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے بھی سبسکرائب کروائیں اور اسی طرح میرے چینل کو محبت دیتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں آپ کی سپورٹ کی ہمیں ہمیں ضرورت رہے گی اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری ٹیبل سپونز آل موسٹ ہو چکے ہیں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چکھ لیجئے گا کہ کہیں مسالہ تیز تو نہیں ہو گیا اگر تیز چاہیے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیز نہیں چاہیے تو آپ ہلکا ایڈ کر سکتے ہیں اٹھ ٹوٹلی ڈیپنڈز اون یو اچھا جی اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دھنیا پاورڈر جو کہ ہوگا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے برابر اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ہلڈی اور آپ نے اپنے حساب زائی کا نمک بھی ایڈ کر دینا ہے وہ میں نے ایڈ کر چکی تھی میں آل ریڈی تو وہ میں دکھا نہیں سکی آپ کو اچھا جی تو اب ہم یہاں پہ اس کو اچھے سے ذرا بنائی کر لیں گے یہ ہونا چاہیے کہ جو مٹن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے پیاز کو بالکل نہیں چھیڑنا اسی طرح آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے مسالے کی بھی اچھے سے بنائی ہوگی اگر آپ کو اس طرح محسوس ہو کہ وہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے یا جل رہا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے تقریباً پندرہ ایک منٹ کے لیے آپ اس کی اچھے سے بنائی کریں اور اس کے بعد تقریباً آپ نے اس کے اندر دو لٹر جتنا پانی ایڈ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے جتنا یہ سلو کک ہوگا اتنا ہی مزیدار اس کا ذائقہ نکلے گا سلو کک پہ اگر آپ کریں گے تو انتہائی مزیدار ہوگا اگر آپ اس کو جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پریشر ککر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ سلو کک میں بہت زیادہ مزیداری بنتی ہے اچھا جی میں نے آٹے کو ڈرائی روست کر کے اس کو پانی میں مکس کر کے ایڈ کر دیا تھا جتنا گاڑا ہم نے رکھنا تھا ہم نے اس کے مطابق اس کو ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ میں لگاؤں گی پیازوں کا تڑکا پیازوں کو ہم نے براؤن کر کے اس کو فائنل ٹچز میں تڑکا لگا لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی گارنش ریڈی کرنی ہے اور میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مزیدار نہاری بن چکی ہے آپ اس کا ماشاءاللہ سے کلر چیک کریں اور جو میٹ تھا وہ اتنا ٹینڈر تھا وہ اتنا مزیدار تھا نا کہ آپ یقین جانے اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے نہیں کی تو آج تک آپ نے کیا کیا ہے پھر تو چلیے پھر ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ موڈیفائی کر کے لاؤں گی یا آسان کر کے لاؤں گی تو پھر ملتے ہیں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ پیس آؤٹ ملتے ہیں سبسکرائب کیجئے